ستیزگر تیلنگنا کے سیما سے لگے گوداوری ندی پر چل رہی عوید ریت خنن پر پرشاہسن حرکت میں آیا ہے یہاں راجس ویبھاگ اور تحصیل دار نے کاربائی کی یہاں پر کتور کے پاس عوید ریت پریبہان کی سوچنا پر تحصیل دار وشونات باکیک نیتت میں کاربائی کرتے ہوئے تین پوکلین باہنوں کو ضبط کیا جا اس کاربائی کے بعد ریت مافیا سکتے میں ہیں مہا لے جا نکلے ہیں مہا لے جا کیا کرتے ہیں بیچھتے ہیں بیچھ لے گیرے کیا ریت میں بیچھتے ہیں چھبیس تاریک کو ہم لوگ کو سوچنا ملی سکایت کے ادھار پر تارلا گوڑا گوداوری ندی کے سمیپ آوید ریت اتھانان ہو رہا ہے اس سمبند میں ہم لوگ راجس و دل کے پٹواریوں کے ساتھ اور میں موقع پر پہنچے اور وہاں پر موقع پہ ہمیں تین ہنڈائی پوکلین جو فرین تھی وہ ملی وہ آوید اتھانان کیا جا رہا تھا اس کے بارے تتکال ہم لوگ نے اس کو جبتی کی کاربائی کی اور اس کو پولیس سکھانے کو سوپرد کیا تنچرا ملی تھی کہ گوداوری ندی میں ریت اتھانان کا کارب چل رہا ہے تو اس پہ پھر کریکٹر موڑے کی آدیش پہ بھوپال وڈنم ترسیب دار بھگیل ساہب آئے تھے اور ان کے دورہ راجس ویبھاگ کے تحت کاربائی کر کے تین جیسی بھی جب کی گئی ہے اور ان کو سپورٹ نامے میں دے کر ان کی چابی ڈو گاڑیوں کی چابی ہمارے تھانے تو سپورٹ گیا